ہلو ویڈیو میں میں جو ریاکٹ کر رہا ہوں وہ ہے ویڈیو کل کے جلسے کی جو ملتان میں ہوا تھا جس میں عمران خان نے کچھ کمینٹ کیا تھا مریم نواز کے اوپر کیا کمینٹ تھا اور ابھی آنڈھی چل رہی ہے اس کا شور آ رہا ہوگا تو اس کو اگنور کرنا بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہے چلو بہنہ دیری کی سٹارٹ کرتے ہیں سو لیسٹ آنڈی ویڈیو ناو ملتان میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ یہ یار مجھے میں نے سوچا نہیں تھے اس ٹائپ سے بھی کر سکتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم لانگ مارچ اب زیادہ دور نہیں کپتان بولے لانگ مارچ سے پہلے یہ ان کا آخری جلسہ ہے عوام کو لانگ مارچ کی تعدیق تو بائیس مئی کو مل جائے گی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ لانگ مارچ پچیس سے ان سے مئی کے ترمیان ہوگا انشاءاللہ عوام کا سمندر جب آئے گا تو ہم نے صرف ایک چیز ان سے مانگنی ہے ایک چیز مانگنی ہے اسیمبلی جس دن کب ڈیزول ہوگی اور الیکشن کب اناؤنس کریں گے عمران خان نے کہا سیاست سے بات اوپر چلی گئی اب انقلاب آئے گا اسلامباد مارچ میں صرف ایک مطالبہ ہوگا اور وہ مطالبہ ہوگا کہ اسیمبلی کب تحلیل ہوگی اور الیکشن کب ہوں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے لانگ مارچ پچیس اور انتیس میں کے پیچھ میں انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے کیاری کا ٹائم مل جائے تو پچیس سے لے کے انتیس تک آپ کو ڈیٹ پرسوں مل جائے گی پی ٹائی چیئرمن نے کہا نواز شریف اور عاصف زرداری کے دور میں ملک کے اندر چار سو ڈرون حملے کیے گئے ان کی باہر جائدادیں ہیں اور یہ انہیں ناراض کریں گے تو ان کی جائدادیں ضبط ہو جائیں گی ایک طرف تھا زرداری اور دوسری طرف نواز شریف ان دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کے اربو اربو ڈالرز اس ملک سے باہر پڑے ہیں ان کی جائدادیں باہر پڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ان کو نراض کیا تو ان کی جائدادیں وہ ضبط کر دیں گے یہ پیسے کی پوجا کرنے والے یہ پیسے کے غلام اس کی وجہ سے یہ ان کے غلام ہیں کپتان بولے ان سے ملک سبل نہیں رہا سازش کر کے حکومت میں تو آ گئے لیکن جس کی دیر موجودہ حکومت رہے گی یہ حکومتان اتنا ہی زلیل ہوں گے اس کی کوئی اور پسار نہیں ملتی کہ جانگو بریکرو کے لیے لڑے اور وہ پاکستان کے اوپر چارسو ڈرون اٹیک کر رہے ہیں چارسو ڈرون اٹیک نواز شریف اور سرداری کے دور میں چارسو ڈرون اٹیک لڑکے شرمانے بھئی ان کے کومنٹ سے اب اس تقریر میں تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا جاتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو مرزے لے رہی ہے تمہارا خامدی نراز نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو کپتان نے کہا آج ہر شوگے سے عوام نے کہا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا لوگوں کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اتوار کو کور کمیٹی کا اجلاس پشاور میں بھلا لیا ہے انیکسپیکٹڈ تھا میرے لیے کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا عمران خان کبھی ایسے ہی کمنٹ کرے گے کسی کے اوپر تو تھوڑا عجیب لگا مجھے سنتے ہوئے کہ عمران خان کس طریقے سے کس طرح سے ان کو اڈریس مطلب اگرم فوکس کرتے ہوئے مریم نواز کو کہ مریم نواز نے اپنی سپیچز میں میرا نام اتنی بار لیا کہیں تمہارا خابند ناراض نہ ہو جائے مطلب ہس بینڈ ناراض نہ ہو جائے ایک طریقے کا کس طریقے سے پوائنٹ مارا ہے یار انہوں نے ان کے اوپر مجھے تھوڑا عجیب لگا کیونکہ یہ میں نے ان کی پرسنیلیٹی پر رکھ کر کبھی نہیں دیکھا عمران خان کی کہ یار وہ کبھی اس طریقے سے کسی کو بول سکتے ہیں سو تھوڑا سا عجیب تھا باقی اور بھی ہائیلائٹس تھیں اس ویڈیو کے اندر مجھے عجیب لگا آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیا آپ کو صحیح لگتا ہے یہ کمنٹ آپ نے کبھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ عمران خان کبھی ایسے بولیں گے مریم نواز کو اس طریقے سے تنز دیں گے کچھ تو مطلب پبلک تھوڑا شرما شرما کر لیڈیز جو ہیں شرما شرما کر انجوائے تو کر رہی تھی اس چیز کو اور جو مرد لوگ تھے ان کی جو اس یہ بول بولے ہیں انہوں نے عمران خان نے اس کے اوپر وہ تو چیخ پڑے ہیں بھائی مرد لوگ تو چیخ پڑے ہیں ان کے مطلب کی باتی ہیں تو باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے کیا ویوز ہیں اس کمنٹ کے اوپر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے بولی اور اور کول کے بارے میں بتایا انہوں نے پچھے سے انتیس کے بیچ میں جہاں نکلنا ہے لونگ مارچ ہونا ہے کچھ تو وہ اس کے بارے میں اناؤنس کر دیا انہوں نے بائیس کو ڈیڑھ بتا دیں گے باقی ہم نے یہ تھوٹی سی ہائلائٹ دیکھی عمران خان کی سپیچ عمران خان کی ملتان جلسے کی سپیچ کے بارے میں ان کی جلسے کے بارے میں کیا ہوا تھا سو ہم شورٹ میں ریکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت دو تین چار گھنٹوں کا جو پورا ویڈیو ہوتا ہے وہ ہم یہاں پر ریاکٹ نہیں کر سکتے بہت لمبا ہو جاتا ہے سو یہ تھا ویڈیو باقی آپ اس سے ریلیٹیڈ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا فلال کے لیے اس ویڈیو میں تنہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا رہا